ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوڑے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جیسے وہ علی کہتے تھے بچہ اپنے والدین کے لئے خلاف اے توقع تھا کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا ماں اور باپ دونوں شروع میں بہت پریشان تھے لیکن پھر انہوں نے خود سوچا یہی ہمارے لئے خدا کی دین ہے اور ایک دن ہمارا بیٹا بڑا مضبوط لڑکا بنے گا لیکن سال گزرتے گئے اور علی بلکل نہیں بڑا وہ انگوٹھے کی طرح چھوٹا رہ گیا ہر شام رات کے کھانے پر ماں اپنے بیٹے کے لئے میز پر جگہ رکھ دیتی وہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ دیتی اور اس میں ایک چائے کا چمچ سوپ سے بڑھتی علی کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ بھی تھا جیسے اس کی ماں پانی کے ایک کترے سے باردیا کرتی تھی گھر والے جب گھر پر ہوتے تھے تو سب ٹھیک تھا لیکن ماں اب باپ اپنے بیٹے کیوا جیسے شرمندہ تھے یہ سوچ کر کہ اگر کسی نے اسے دیکھا تو وہ نوجوان لڑکے کو چھیڑیں گے اس لئے انہوں نے اسے گھر کے اندر ہمیشہ نظروں سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا مزید کئی سال گزر گئے اور بہلا آخر علی نے اپنے بیسویں سالگرہ منائی وہ ابھی بھی انگوٹھے کی طرح چھوٹا تھا لیکن اس کی آواز بہت گہری اور بہت بلاند ہو چکی تھی در حقیقت اگر کبھی کیوئی اس کے بیٹے کو بولتی ہوئے سنتا تو وہ سمجھتا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی آواز ہے علی ایک بہت اداس نوجوان تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور اسے اپنا سارا وقت اپنے والدین کے گھر کے اندر چھپ کر گزارنا پڑتا تھا ایک دن علی کے والد اگلے قصبے میں بازار جانے کے لئے تیار ہو رہے تھے بوڑے آدمی نے رات ہوتل میں گزارنے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ رات ہونے سے پہلے وہاں تھک چکا تھا اور واپسی کا سفر نہیں کر سکتے تھے علی نے اپنے والد سے التجاہ کی کہ اسے سفر میں ساتھ لے جائیں لیکن اس کے والد اس خیال سے بہت پریشان نظر آئے اس نے کہا ہم نے آج تک آپ کو کبھی باہر نہیں نکالا اور مجھے یقین نہیں ہے کہ میں آپ ایسا کر سکتا ہوں میں آپ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں اور آپ کو دوسرے لوگوں سے کیسے چھپا سکتا ہوں یہ آسان ہو جائے گا علی نے اپنی گیری تیز آواز میں جواب دیا آپ مجھے اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں اور کئی نہیں جان سکے گا میں وہاں ہوں آپ کپڑے میں تھوڑا سا سراخ کر سکتے ہیں تاکہ میں سانس لے سکوں اور میں دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے اور دنیا کے تمام نئے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکوں علی کے والد نے محسوس کیا کہ علی گھر سے نکلنے کے حیال سے کتنا پرجوش تھا اور اس وجہ سے اس نے اپنے اکلوٹ سے بیٹے کو نہ کہنا ممکن پایا بڑے آدمی نے اپنی کمیز کی جیب میں ایک چھوٹا سا سراخ کیا اور علی کو اندر چڑھنے میں مدد کی ماں نے سفر کے لئے تھیلے ہوالے کیے اور دونوں کو بوسہ دیا اور ان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا پھر علی اور اس کے والد پڑوسی شہر کے بزار کی طرف روانہ ہوئے سارا دن سفر کرنے کے بعد علی اور اس کے والد سڑک کے کنارے ہوتل پہنچے والد نے کہا ہم یہاں رات کے لئے کمرہ حاصل کر لیں گے اور کل ہم گھر واپس جانے کے لئے سوہ پہلے بزار جائیں گے میں یقین نہیں کر سکتا کہ مجھے ہوتل میں ٹھہرنا پڑے گا علی نے کہا نوجوان بہت پرجوش تھا کیونکہ اس نے اپنے سفر میں بہت کچھ دیکھا تھا اور وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں سویا تھا علی کے والد نے ایک کمرے کے لئے ادائیگی کی اور رات کے کھانے کی تیاری کے لئے اپنا بیک سیڑھیوں سے اوپر لے گئے بڑے آدمی کے سمان کھولنے اور نہ آنے کے بعد اور علی کو ابھی تک اپنی جیب میں چھپا کر رکھا وہ اس امید کے ساتھ کھانے کے کمرے میں چلا گیا کہ شاید وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لئے بھی کچھ کھانے کا سمان لے آئے پھر کچھ بہت غیر متوقع ہوا جیسے ہی تمام میمان رات کے کھانے پر بیٹے چوروں کا ایک گروہ ہوتل میں داخل ہوا بے رہم دکھائی دینے والے مردوں نے جو کہ تین تھے بندوقیں اٹھائیں اور حکم دیا کہ ہر مرد اور عورت اپنی رقم اور جو بھی قیمتی سمان ان کے پاس ہے وہ حوالے کر دیں تمام میمان بہت خوفزدہ تھے جن میں علی کے والد بھی شامل تھے لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ انہوں نے کہا گیا تھا اور اپنے بٹوے اور زیورات کو چوروں کو دینے کے لیے میز پا رکھنے لگے اچانک کہیں سے ایک بہت تیز اور بہت گیری آواز آئی اپنی بندوقیں نیچے کرو آواز نے حکم دیا میں وہاں آ رہا ہوں اور تمہیں پکڑ کر پولیس کی حوالے کرنے جا رہا ہوں کوئی نہیں جانتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے چوروں نے کھانے کے کمرے کے چاروں طرف نظر دڑھائی لیکن کوئی شخص تلاش نہ کر سکے پھر آواز آئی اس بار پہلے سے بھی اونچی آواز میں میں تم سے تمہاری شرارتوں کا بدلہ لوں گا میں اس بات کو یقینی بناوں گا کہ تم کئی سال جیل میں گزارو چونکہ چور یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اس لیے انہوں نے خود کو باور کرایا کہ اس کا تعلق کسی بھوت سے ہے اور اگر چوروں کو پولیس سے بھی زیادہ کسی چیز سے ڈر لگتا تھا تو وہ بھوت تھے اچانک چور اپنی بندوقیں چھوڑ کر اس وٹل سے بھاگے اور اندرے میں غائب ہو گئے اگرچہ مہمان خوش تھے کہ ڈاکو بھاگ گئے ہیں لیکن وہ بھی بھوتوں سے ڈر کر اپنے کمروں میں بھاگ کر چھپ جانا چاہتے تھے فکر نہ کرو علی کے والد نے کہا یہ کوئی بھوت نہیں ہے جو بات کر رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے اس کے ساتھ ہی بھوڑے آدمی نے اپنی جیب میں سے ہاتھ ڈالا تاکہ علی کے ہاتھ پر چڑ جائے پھر اس نے علی کو آشتہ سے میز پر بٹھایا تھا کہ تمام میمان ہیلو کہہ سکیں مجھے یقین ہے کہ ڈاکو واپس نہیں آئیں گے علی نے اپنی گیری تیز آواز میں کہا اس کے چہرے پر ان تمام مہمجوئیوں کی وجہ سے ایک بڑی مسکرات تھی میمان ایک ایسے لڑکے سے ملنے کے لیے بہت احران اور بہت متجسس تھے جو انگوٹھے سے بھی بڑا نہیں تھا لیکن سب سے بڑھ کر وہ سب علی کے بہت شکر گزار تھے اس لیے انہیں چوروں سے بچا لیا اور انہوں نے اس کا شکریہ ادا کی اور اس ساتھ ملایا اور اس کے والد سے کہا کہ انہیں اتنا بہدر بیٹا ملنے پر فخر ہوگا صبح جب وہ بازار کے لیے ہوتل سے نکلے تو علی کے والد نے اپنے چھوٹے بیٹے کو جہب سے نکال کر اپنے کندے پر بیٹھا لیا ساری صبح بازار میں اور پھر گھر جاتے ہوئے بھوڑے آدمی کو راگیروں سے علی کا طرف کرانے کے لیے کئی بار رکنا پڑا اور اس نے بہت فخر محسوس کیا اور سب کو بتایا کہ کس طرح اس کے بیٹے نے تینوں چوروں سے سب کو بچایا اس شام جب باپ گھر بیٹا گھر پہنچے تو علی کے ماں بہت پریشان نظر آئیں کہ علی ان کے شور کے کندے پر بیٹھا ہوا ہے کیا ہوگا اگر کوئی اسے دیکھ لے اس نے اپنے شور سے پوچھا لیکن بڑا آدمی مسکرائے اور اپنی بیوی کو سمجھایا کہ ان دونوں نے ہوتل میں کسی مہم جوئی کا تجربہ کیا تھا اور علی نے کس طرح ان سب کو چوروں سے بچایا اپنے بیٹے سے شرمندہ ہونا بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ہمیں اتنے سالوں تک اسے گھر میں چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے تھا ہمیں علی اور ان تمام چیزوں پر فخر کرنا چاہیے جو وہ کرنے کے قابل ہے علی کی ماں کو واقعی بہت فخر ہوا جب اس نے اپنے بیٹے کی بادری کی داستان سنی اور وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی نہیں چھپائے گی اور پھر کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرے گی اس دن کے بعد سے علی انگوٹھے نے ہمیشہ اپنے والدین کے کندوں پر سفر کیا ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں اور اس نے بہت سے کام دیکھی اور کیے ہیں اور بہت سی مہم جوئیاں کی ہیں